حضرت عبدالرحمن بن آؤ جب ہجرت کی تھی ان کا ساتھ کسی نہیں دیا تھا اکیلے آئے تھے پر سب کچھ وہیں چھوڑ کے آئے تھے اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ارب پتی تھے کھرپ پتی تھے کھرپ پتی تھے آج کے کروڑوں اربوں ڈالرز اور اس وقت دنیا کی سب سے سٹرونگ کرنسی دینار ہے کیوں جی اتنے دینار ان کے پاس تھے اور ان کی تجارت کی بنیاد تین چیزیں تھیں آج کا بھی تاجر اگر بیٹھا ہے تو سن لیں میری بات کو فرمایا میں نے کبھی بھی نہ ادھار پہ لیا ہے نہ ادھار پہ دیا ہے بات یہ ختم ہو گئے اور اپنے مال کا نقص بتایا ہے بھئی میرے مال کا یہ نقص ہے اس میں یہ عیب ہے اور تیسری چیز میں نے مال کو روکا نہیں تھوڑے منافع بے نکل دیا لخی راوندو جی کی قرآنی ختم ہو گئی مال کا نقص مال کا عیب ختم ہو گیا ہاں ٹرک بس کوشٹر ادھار پہ لے رہے ہیں پھر باپ کہتا ہے بیش دے سود کی قرآنی ختم کر بیٹا کہتا ہے نہ بیش بیٹا کہتا ہے بیش دے باپ کہتا ہے نہ بیش اور دل میں باپ ایک باپ بیٹا آئے ٹرانسپورٹر ہیں اور سود پر کہانی چل رہی ہے اور پریشانی در پریشانی ہے بیٹے کو سمجھ آتی ہے باپ کو سمجھ نہیں آتی باپ میرے سامنے انوکھی دلیلیں دے رہا انوکھی انوکھی لوجک دے رہا اور میں کہتا ہوں اچھا اللہ خیر کرے گا آپ اسے مشروع کرو جاؤں اور دل میں دل میں کہتا ہے کہ اللہ تمہارے دنوں میں یہ بات تال دے عبدالرحوان بن آوف وہی تھے جن کے ساتھ کوئی نہیں آیا تھا مال و تجارب بھی سب اور یہاں آکے پھر تجارب کی اور ایک پیغام دیا وہاں کے ہمیں بازار کا رخ دکھا دے بس پھر برکت کے دروازے رب نے کھولے ہیں برکت کے دروازے رب نے کھولے ہیں جس معاشرے میں ایک چھوڑی سی بات فقیر کی یاد رکھنا ایک آل فقیر دی یاد رکھا ہے متونیو یار بساری یاد رکھنا ہے ایک بات جس معاشرے میں ادھاروں پہ چیزیں ہوں گی وہاں پاغل خانے زیادہ بنیں گے کہ ادھار پہ کسٹوں پہ کسٹوں پہ جس معاشرے میں کسٹوں کا نظام ہوگا وہاں پاغل خانے بڑھتے چلے جائیں گے تینشن ایکزائیٹی اسٹریس سکون کی گولیاں جس معاشرے میں کسٹوں پہ کہانیاں چلیں گے اور جس معاشرے میں ادھار پہ زندگی ہوگی وہ نہ نسلوں کے لیے وقت ہوگا نہ گھر کے لیے وقت ہوگا نہ دوستوں کے لیے وقت ہوگا نہ وجود کے لیے وقت ہوگا لکھ لیں یہ میں آپ کو تجارت کا بہت بڑا حصول اور یہ انگریز کی ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں جہاں ادھار پہ کہانی ہوگی نہ جان کے لیے وقت ہوگا نہ ماں کے لیے نہ ٹائم کسی معاشرے کے لیے وہ زندگی کا الٹھا ہوا انسان ہوگا جس کی صبح ہو رہی اپنی مرضی کے بغیر اور شام ہو رہی اپنی مرضی کے بغیر کیونکہ اس کا سارا سروایہ ادھار پہ آنا اور ادھار پہ جا رہا ہے میں نے کئی تاجروں کو کہا میں نے کہا تھوڑا سا کر لے نہ ادھار لے نہ ادھار دے مجھے ایک تاجر آ کے لے ایسی اچانا نہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں کیا ہوا کہا میری زندگی میں نیا وجود آیا ہے پر زندگی بہت سے گزر گئی آپ نے مجھے بتایا تھا نہ ادھار لے نہ ادھار دے نکت بے کام کر تھوڑا کر میں نے کہا تھوڑا کرتا گیا کرتا گیا اور بہت تھوڑا ہو گیا لیکن اس تھوڑا ہونے کے بعد میری زندگی میں ایک تو سکون ملا ایک چین ملا اور اسی میرا اپنے برکت کے دروازے کھولے آج واپس میں اسی پوزیشن پہ ہوں لیکن نکت دیتا ہوں نکت لیتا ہوں اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ نکت کی کہانی چلنی ہے تو یہاں سے کرنی ہے ادھار کی کہانیاں ہے